ایک دن میں پریٹ میں شامل تھی کیونکہ میرے روزانہ کی روٹین تھی کہ میں پریٹ کراتی تھی اور پریٹ میں ظاہری سی بات ہے کہ ایک ٹیچر کے جو کپڑے ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے اور دوسروں سے آپ کو جازب نظر نظر آنا چاہیے اسی پریٹ میں ایک لڑکی جو میرے پاس آئی اور کہنے لگی میم آپ مجھے ایک دو منٹ دے سکتی ہیں میں نے کہا شاید جس طرح سٹوڈینٹس کو بہت سے کام ہوتے ہیں ٹیچر کے ساتھ ویسے ہی کوئی کام ہوگا سو میں نے اسے کہا جی بلکل کچھ ہی لمحے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنی لگی کہ میم آپ اپنے پرانے کپڑے کسی کو دیتی ہیں اس کا یہ سوال مجھے کچھ عجیب سا لگا میں نے اس کی طرف اگور کیا تو دیکھا کہ اس کے کپڑے کچھ پرانے تھے اور وہ بہت ہی سلیکے کے ساتھ پریس کی ہوئے تھے اس طریقے ہوئے تھے اس نے کہا میم اس سکول میں بہت سے بچے پڑتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر امیر ہیں وہ میرے کپڑوں کا مزاق اڑاتے ہیں میری غریبی کا مزاق اڑاتے ہیں سو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں اگر آپ وہ مجھے دیتیا کریں تو میں وہ پہن کر سکول آ جائے کروں پہلی دفعہ کسی کی یہ بات مجھے دل کو لگی اور مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالی کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہمارے پاس کھانا ہوتا ہے کھانا اضافی ہوتا ہے ہم روزانہ پتہ نہیں کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں